وَقَدْ كَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْخَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَكْرَمَكُمْ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ ناظرین السلام علیکم پروگرام صفینہ نجات کے ساتھ آپ ادریز بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں حدیعہ تبریج پیش کرتا ہوں ولادت باسعادت حناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے تمام علماء اکرام تمام راجع اعظام اور بالخصوص پوری ملت اسلامیہ امام الزمانہ عجل اللہ الشریف کی بارگاہ میں حدیعہ تبریج پیش کرتا ہوں یقینا بہت ہی اہم ایام ہے اور اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس معظمہ کی ولادت کے یہ ایام چل رہے ہیں کہ جس معظمہ کے صدقے سے جن کے توصل سے جن کی رضا سے خالق کائنات جو ہے وہ راضی ہوتا ہے اور جن کی نرازگی سے پربردگار جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے اس ان جنابے سیدہ فاطمت الزہرہ کے حوالے سے آج میں نے چند گزار شاہتا کی خدمت میرد کرنی ہے کافی چونکہ تسلسل کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے تو آج تھوڑا سا مزید اس حوالے سے ہم نے بات کرنا ہے کہ ایک تو اس حوالے سے کہ جنب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور محبت جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا ہونا اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ صرف زبانی کلامی محبت جو ہے وہ نہیں بلکہ حقیقت میں جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ جس طرح چاہتی ہیں کہ کس طرح کا ان کا ماننے والا ہونا چاہیے کیسا اس کا مزاج ہو کیسا اس کا قدردار ہو کیسی اس کی سیرت ہو تو وہ اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا قرآن حکیم کی جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے عام بچہ بچہ جو ہے وہ اس آیت سے واقف ہے کہ خالق کائنات ترشاد فرماتا ہے کہ اگر ذات توحید کے نزدیک کوئی مقام رکھتا ہے کوئی مرتبہ رکھتا ہے کسی کی کوئی عظمت ہے تو وہ اسی کی ہے جو متقی ہے جو پرہیزگار ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا ہے جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی باقی سیرت تیبہ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں توحید کی طرف متوجہ کیا ہے اور کس طرح سے ذات توحید کی طرف متوجہ کر کے ہمیں اس جو ہے وہ بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جتنی انسان کی معرفت توحید بلاند ہوگی اتنا ہی انسان قرب الہی بھی حاصل کرے گا اور پھر دین و دنیا میں جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ بھی اسی کو اسی میار ہی کے مطابق ملے گا کہ جس میار کے مطابق حضرت انسان جو ہے وہ معرفت توحید رکھتا ہے جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ ذات توحید کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت انداز جیسا باقی آئمہ معصومین علیہ السلام کا انداز ہے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی امت کو پوری انسانیت کو توحید کی طرف متوجہ کرتے رہے اسی طرح جناب سیدہ فاطم عبدالزہرہ صلی اللہ علیہ نے بھی متوجہ کیا ہے چونکہ ولادت کے حوالے سے پروگرام ہم نے ٹیوزڈے کو کیا اس میں اس بات کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض دیا کہ بیس جمادی السانی کو جناب سیدہ کی ولادت باشعادت ہوئی ہے اور علیہ کے جو القاب تھے ان کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض دیا گیا پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی یہ وہ اکلوتی بیٹی ہیں جن کی تازین وہ خود پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیا کر دی یہ باتیں چونکہ بار بار دہرائی جا چکی ہیں میں تھوڑا سا بات کو اور انداز سے آپ کی خدمت بیعت کرنا چاہوں گا اور چند ایک پہلو کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کا مقام اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی 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 السلام کا مقام یہ صلی اللہ علیہ حق کہ جو ہیں وہ ہمارے لیے جو نمونہ انہوں نے چھوڑا ہے اور ہمیں جن چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے کیا ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے الحمد اللہ علی ما انعم انعم جناب سیدہ خدا کے لیے ہیں اس کی نعمتوں پر جو اس ذات نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے اور پھر بی بی فرماتی ہے شکر ہے ان چیزوں پر جن چیزوں کا اس نے ہمیں الہام کیا ہے حمد ہے تعریف ہی ہے ان نعمتوں پر اور شکر ہے ان چیزوں پر جس خالی کے کائنات نے الہام کیا ہے اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ فرماتی ہے وَسْسَنَعُ اور پھر خمد وَسْسَنَعَ ہے ان کثیر مواحب اور بے شمار عطایا پر جو اس نے اپنے بندوں کو بے سوال کیے دیا ہے اللہ اکبر بی بی پاک فرماتی ہے کہ ہم دو سنا ہے خالی کے کائنات کی ان عطاؤں پر جو انسان نے مانگے نہیں لیکن اس ذات نے اسے عطا کیے ہے اب دیکھیں بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بے انتہا اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے مانگی نہیں لیکن اس نے عطا کر دیا اگر ہم انسان میں نے کئی مرتبہ یہ بات ارز کی کہ اگر ہم اپنے آزائے بدنیہ کی طرف ہی متوجہ ہو جائیں یہ جو ہمیں اللہ تعالی نے ہاتھ پاؤں آنکھ کان یہ سارا کچھ دے رکھا ہے تو کیا یہ ہم نے مانگے تھے کیا ہم نے ڈیمانڈ کی تھے لیکن ان کی قدر ہم نے نہیں کی اگر قدر کا دیکھنا ہے تو ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس پاؤں نہیں خدا نہ خالتا ان سے پوچھئے کہ جن کے جن کی زبان جو ہے وہ کلام کرنے سے کاسر ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ نعمتیں جو اللہ نے بن مانگے دی ہے ان کی قدر کیسے ہوتی ہے اور یہ ایک بات میں یہاں پہ ارد کرنا چاہوں گا اگر قرآن حکیم پر ہماری نظر ہو ہم قرآن حکیم کو فقط ختموں کے لیے اور درودو کے لیے نہ استعمال کرتے ہوں بلکہ ہم اپنی زندگی کو صدارنے کے لیے اگر اس قرآن سے استفادہ کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں ہر چیز عزائی بدنیہ اصطات نے ہمیں دے رکھے ہیں اور بن مانگے دیئے ہیں یہ جس طرح اس نے بن مانگے دیئے ہیں کسی طرح یہ بغیر ہماری پرمیشن کے جب ہم قیامت کے دن بارگاہ پر بردیگار میں جائیں گے تو یہی ہمارے ویٹنس بن جائیں یہی ہاتھ پاؤں یہ عزائی بدنیہ جو ہے یہ ہماری مخالفت میں یعنی جو جو قام ہم نے ان عزائی سے لیا ہے یہ سارے کی سارے ہم چاہے رکنے کی کوشش کریں لیکن ہم اس وقت بے اختیار ہوں گے ویسے ہی جیسے اس دنیا میں آنے میں بے اختیار دے جیسے ہی اس دنیا سے جانے میں بے اختیار ہے تو یہ عزائی بدنیہ وہاں پہ اس ذات کے حکم پر یہ ہمارے ہی خلاف گوا بن گائیں گے تو لہٰذا یہ وہ نیمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں ان کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کس استعمال پہ اللہ راضی ہے کب استعمال کرنے پہ اللہ راضی نہیں ہے یہ ساری چیزوں کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے اور ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ذات توحید نے قرآن حکیم جیسی ایک کتاب کو بھی نازل کیا ہے جو مقمل ذابطہ حیات ہے اور پھر اس کے ساتھ 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 ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کا احتمال کیا ہے پھر ان کے ساتھ ساتھ بارہ ایمام جو ہے ان کا خالق کائنات نے انتخاب کیا چودہ معصومین کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم اپنے عذابوں نعمتیں جو اس سے بغیر مانگے ہمیں ملی ہیں ان کا استعمال اس طرح سے کریں جیسے اس کی ذات ہم سے چاہتے ہیں چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آگے جناب سیدہ فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ وہ ذات اور ان کامل نعمتوں پر جو سب کو عطا کیا اور پہ در پہ ہم کو دیتا رہا یعنی بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن وہ ہمیں مل رہی ہیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں مل کر رہی ہیں اس وجہ سے ہم ان نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اگر جب وہ رک جاتی ہیں تو پھر ہماری دعائیں ہماری گلتے جائیں ہمارے استخداد سے بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں پروردیگار یہ نعمت عطا کر دے یہ میرے پاس ہی اب اس کا مجھے چھن جانے کا خطرہ ہے یا کوئی بھی نقصان ہو جانے کا خطرہ ہے تو پھر ہم اس نعمت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں بہت سی انسان کو ملی ہوئی جن کو بغیر مانگے اس ذات میں دیا ہے اور تسلسل کے ساتھ دے رہا ہے پھر آگے فرماتی ہیں ایسی نعمتیں جو عددن قابل شمار نہیں ہیں اور ان کی زیادتی جبرانے ناپذیر ہیں اور پھر آگے فرمایا ان کے انتہا کا تصور ادرا کے بشر سے خارج ہے یعنی انسان یہ درد کرنا چاہے نا کہ کون کون سی نعمتیں ہیں اس کی تو وہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو انہی چیزوں کی طرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ بھی ہمیں متوجہ فرما رہی ہیں پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدر پید نعمتوں کو دینے کے لیے ان کو شکر کی دعوت دی ہے کیا فرمایا کہ ان نعمتوں کے ملنے پہ اس ذات نے جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے وہ ہے اس ذات کا شکریہ ادا کر فرمایا یہ خود قرآن حکیم ذات توحید فرما رہی ہے کہ اگر میری نعمتوں کے ملنے پہ شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر تم نے کفران نعمت کر دیا تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے یعنی اللہ رب العزت نے نعمتیں دینے کے بعد ہم سے جس چیز قد تقاضہ کیا ہے وہ ہے شکر پر بردگا لیکن بدبختی سے یا ہماری ناسمجی سے ہم نعمتوں سے تو استفادہ کر رہے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں پھر آگے جناب سے سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اور حمد و ستائش کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے تاکہ وہ لوگ اس کے ذریعے اپنی نعمتوں کو بڑی اور زیادہ کر سکیں فرمایا نعمتیں دے تو رہا ہے وہ اور ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا انسان کو بن مانگے جو مل رہی ہیں فرمایا جن کی طرح متوجہ ہو جاتے ہو پھر شکریہ ادا کرو تو وہ اس نے تمہارے لیے دروازہ کھول دیا ہے یعنی شکریہ ادا کرنے کے بعد تمہیں مزید نعمتیں ملیں گی ایسا نہیں ہے کہ جب شکریہ ادا کر دیا تو اب وہ نعمتو والا دروازہ بند ہو جائے گا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہمیں یہ فارمولہ دیا ہے جو قرآن کے عین مطابق ہے کہ ہم اللہ سے جو انعام حاصل کر رہے ہیں جو نعمتیں ذات توحید سے ہمیں مل رہی ہیں ان نعمتو پر ہم ذات توحید کا شکریہ ادا کریں تاکہ ہمیں اور نعمتیں ملیں اس لیے کہ اس نے دروازہ کھولا ہوا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اسی حوالے سے میں نے شاید پچھلے پروگرام میں اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کی معرفت حاصل کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اور پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جناب سلمان سے یہ کہا کہ سو مقامات پر محبت جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ جو ہے وہ حضرت انسان کے کام آئے گی اور پھر اس حوالے پہ شاید بات ختم ہوئی تھی کہ ما رضیتو حتی راضیت فاطمہ کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہوتا ہوں اور نہ میں کسی کے ساتھ راضی ہوں صرف اور صرف میری رضا کا میار جو ہے وہ ہے رضا فاطمہ یعنی اگر جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کسی پہ راضی ہیں تو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس پر راضی ہوں لہذا ضروری یہ ہے کہ جو انسان کے چاہتا ہے کہ اس پہ پیغمبر بھی راضی ہو جائیں اور خالق کائنات بھی راضی ہو جائیں تو اسے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی رکھنا ضروری ہے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم خدا کے نزدیک مقام محمود رکھتی ہو کہ کس کو فرمایا جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے ہیں کہ اے فاطمہ تمہارے لیے خوشخبری ہے گوڈ نیوز یہ ہے کہ تم خدا کے نزدیک مقام محمود رکھتی ہو جہاں پر تم اپنے محبوں اور شیعوں کی شفاعت کرو گی لی محبی کی وشیعتی کی اے سیدہ اس مقام محمود پر جہاں پر تمہیں شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے وہاں پر تم نے شفاعت کرنی ہے تو کس کی ایک ان کی کہ جو محبے جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری ان کی کہ جو پیروکارے جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے پھر اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تُو اپنے شیعوں کی اور محبین کی شفاعت کرے گی اور تیری شفاعت کو وہاں پر قبول بھی کیا جائے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تُو جو ہے وہ شفاعت کرے اور تیری شفاعت جو ہے اس کو قبول نہ کیا جائے یہاں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ بلکل واضح طور پہ اس چیز کو آیاں کر دیا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی شفاعت قیامت کے دن جو ملنی ہے وہ ان کو ملے گی کہ جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے ہیں اور جو جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے ہیں کون جناب سیدہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے جناب سیدہ کا یہ حدیثِ قدسی کی لفظیں ہیں حدیثِ قدسی کے حوالے سے ارض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ اے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اور بات جو ہے وہ آکے جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی ہے کہ اے مصطفیٰ اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا اور اگر میں تجھے علی کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے خلق نہ کرتا وَلَوْ لَا فَاطِمَا لَمَا خَلَقْتُكُمَا اور اگر میں جنابِ فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو میں تم دونوں ہی کو پیدا نہ کرتا یعنی ایک سلسلہ بتلایا ہے ان کی عظمت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہ سمجھنا کہ جن کی عظمت کی طرف رسول اللہ نے متوجہ کیا ہے جن کی عظمت کی طرف رسول اللہ نے متوجہ کیا ہے جن کی عظمت کی طرف علی والی اللہ نے متوجہ کیا ہے ایسا نہ ہو کہ تم ان کی عظمت کو فراموش کر کے یا فقط اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو یا فقط رسول اکرم کو راضی کرنا شروع کر دو یا فقط امیر المومنین کو راضی کرنا شروع کر دو یہ میار دیا ہے کہ جب تک جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ پیغمبر راضی ہے نہ امیر المومنین راضی ہے اور نہ ہی ذات توحید راضی ہوتی ہے اس لیے کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیری رضا پر خدا کی رضا ہے تیری نرازگی پر خدا کی نرازگی یہ بات تو بالکل واضح ہے اور تمام مقاتب فکر جو ہیں ان کی کتابوں میں بھی اس حوالے سے لکھا ہوا ہے پھر اس حوالے سے بھی چونکہ یہ روایات جو ہیں وہ موجود ہیں تو میں اس حوالے سے بھی ارض کر دیتا ہوں یہ بھی مقام جناب سیدہ ہے اور کسی کا شاید مقام آپ کو تاریخ میں نہ ملے یہ واحد جناب سیدہ فاطمہ تدہرہ سلام اللہ علیہہہ ہے جن کا عقد مبارک ذات توحید نے عرش پہ کروایا اور وہاں پہ پوری محفل کو سجا کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہہہ کے عقد کا احتمام کیا گیا اور وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہہ کا عقد جو ہے اس کو پڑھا گیا اور پھر اس عقد کے بعد اگر آپ احادیث کو دیکھیں روایات کو دیکھیں تو یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے سیدہ تیرا حق میں ذات توحید نے مختص کیا ہے کیا حق مار ہے فرمایا اللہ نے یہ زمین جتنی ہے یہ ساری کی ساری تیرے حق مار میں دے دی ہے پھر فرمایا کہ یہ زمین پہ جتنا پانی ہے یہ سارا پانی بھی ذات توحید نے تیرے حق مار میں دیا ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کے علاوہ کوئی اور ایسی عظمت والی ہستی نظر ہی نہیں آتی ہے کہ جن کا حق مار خود ذات توحید نے مہین کیا ہو اور پھر حق مار میں زمین دے دی جائے حق مار میں پانی دے دی جائے اور پھر آگے فرمایا یہ لفظیں ہیں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی میں حدیث کی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں فرمایا اے علی آپ کی تزویج خدا نے فاطمہ کے ساتھ کی ہے اور اس نے زمین کو فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ کا حق مہر قرار دیا پس جو شخص اس زمین پہ آپ یا فاطمہ سے یعنی دونوں سے یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے یا جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ سے بغز رکھ کے چلے تو اس کا اس زمین پر چلنا حرام ہے اللہ وآلہ دیکھئے کتنا اہم ہے کہ معرفت سیدہ وہ انسان کو حاصل ہو کتنا ضروری ہے معرفت سیدہ کہونا فرمایا کہ اس زمین پر اگر کوئی بغز جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنے دل میں رکھ کے چل رہا ہے تو اس کا اس زمین پر چلنا ہی حرام ہے اگر چلنا حرام ہے تو اس زمین سے جو رزق وہ کے باہر آ رہا ہے اور اس سے وہ استحادہ کر رہا ہے کیا اس کا وہ کھانا بھی نجائز ہوگا جب اس زمین پر اس کا رہنا چلنا ہی حرام ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ وہ کھا رہا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسے میں حلال کرنا ہے تو پھر اسے دروازہ جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ پر آنا پڑے گا اور عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا اقرار کرنا پڑے گا اور ان کی رضا پر راضی ہونا پڑے گا ان کی ناراضگی سے ڈرنا پڑے گا یہ ضروری ہے اگر انسان اس زمین پہ موجود ہے اور وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا اس زمین پہ رہنا جو ہے وہ حرام ہے اب دیکھئے کہ جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کس انداز کے ساتھ ہمیں متوجہ کیا ہے ایک مومن تھا اس نے اپنی زوجہ کو جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے پاس رہی جا اور بھیجنے کے ساتھ اس نے کہا کہ جب جانا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں تو سلام عرض کرنے کے بعد میرا ایک سوال ان کی خدمت میں عرض کرنا سوال کیا ہے انا من شیعتی کم او لستو من شیعتی کم میری طرف سے جا کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ سے پوچھنا کیونکہ دو ہی ہیں کہ جن کی شفاعت ہوگی ایک محبت کرنے والے محب اور دوسرے شیعہ تو اس مومن نے اپنی زوجہ کے ذریعے سے یہ سوال بھیجا کہ جناب سیدہ سے پوچھنا کہ کیا انا من شیعتی کم کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں او لستو یا نہیں ہے من شیعتی کم یا ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں جب یہ کہا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں ارد کرنا اور معظمہ سے یہ پوچھنا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں یہ جملہ جابوسکی زوجہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی خدمت میں ارد کیا لمبی وضاحت ہے مختلف انداز سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے شیعہ نہیں ہیں اس حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے وہ پھر گئی وہ یہ سوچتا رہا اس طرح بیماری پہ چلا گیا پھر بھیجا پھر فرمایا نہیں تیسری مرتبہ پھر جب اس کی حالت بلکل قریب المرگ تھا اس طرح سے بھی یہ روایت جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ قریب المرگ تھا پھر زوجہ کو بھیجا اور کہا کہ عرض کرنا کہ میری یہ حالت ہے اور آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ معظمہ اگر ہم آپ کے شیعہ نہیں ہے تو آپ کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں اس انداز سے بھی اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جب وہ بی بی آئی جو انداز ہے آل محمد کا مہمان نوازی کا وہ سارا انداز اپنایا گیا اس کے بعد اس نے عرض کیا یہ سوال جو اس کے شاہر نے دیا تھا کہ معظمہ سے پوچھو کہ انا من شیعتکم اولست من شیعتکم اے بی بی کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہانہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ فرمایا قولی لعو انکنتا تعملو بما امرناکا اللہ اکبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہانہ نے فرمایا کہ اپنے شاہر کو بتا دینا کیا بات بتانا ہے کہ جس چیز کو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اگر اس پر عمل کرتے ہو تو پھر ہمارے شیعہ ہو اللہ اکبر کیا کرتے ہو لی بی نے فرمایا انکنتا تعملو بما امرناکا اگر وہ عمل کرتے ہو جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے وَتَنْتَحِي اس چیز سے ہم نے منع رہنے کا حکم دیا ہے اگر اس سے دور رہتے ہو تو تم ہمارے شیعہ ہو اللہ اکبر اب اگر میرے میں بھی دیکھو اپنے گریبان میں اور ہمارے سننے والے دیکھنے والے مومنین اہلِ اسلام اہلِ ایمان اگر وہ اس بات کو جو محبہ نے کاس طور پر محبت جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ رکھنے والے ہیں کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ بی بی کے فرمان کے بعد ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا آلِ محمد نے جو کرنے کا حکم جاری کیا ہے ہم کرتے ہیں آلِ محمد نے جن قامو سے رکنے کے روکنے کے لیے یا رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے کیا ہم ان قامو سے رکے ہوئے ہیں میں ان قامو کی وضاحت نہیں بیان کرتا تاکہ ناظرین جو ہے وہ سم ٹائم ناراض بھی ہو جاتے ہیں یہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فرامین آپ کی خدمت مہر کرنا ہوں فرمایا کہ اگر تم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہو جن کا ہم نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے باز رہتے ہو جن چیزوں سے باز رہنے کا ہم نے حکم دیا ہے تو پھر بی بی نے فرمایا وَأَنْتَ فَأَنْتَ مِنْ شِیَتِنَا تو پھر تم ہمارے شیعہ ہو اگر ایسا کرتے ہو لیکن یہ کمپلیٹ نہیں بات آگے بھی دو جملے ہیں بسم اللہ آگے بی بی فرماتی ہے وَإِلَّا فَلَا اور اگر تم ہمارے حکم جس چیز کا ہم نے دیا ہے کہ وہ کرو وہ نہیں کرتے ہو اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس سے نہیں رکھتے ہو تو پھر یاد رکھ لو کہ جناب سیدہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ پھر تم ہمارے شیعہ نہیں یہ جناب سیدہ کا پیغام ہے جو میرے لیے ہے جو آپ کے لیے ہے جو میری ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے ہے کہ اگر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر بتائے ہوئے قوانین پر کیے ہوئے عمل پر عمل پیرا نہیں ہے اور جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے اگر ہم باتوں سے نہیں رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا ہماری سوچ بکر جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے جبکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے بہت زیادہ چیزیں اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی حوالے سے میرے ذہن میں اس وقت چل رہی ہیں جن کو بیان بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت جو ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوں تاکہ وقت جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اور یہ دیکھئے یہاں پہ بھی ہم نے معرفت جناب سیدہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور کردار آل محمد کی طرف ہم نے متوجہ ہونا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام گھر پہ تشریف لائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے امیر المومنین نے کہا کہ سیدہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرف کیا کہ یا علی گھر میں تو کچھ کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ حسنین بھی جو ہے وہ بھوکے ہیں انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا اب حسنین کے جی عظمت جو ہے وہ اپنا مقام ہے وہ اپنا مرتبہ ہے وہ اس طرف جاؤں گا تو باتیں اور طرف چلی جائیں امیر امیر مومنین دیکھ فرماتے ہیں کہ سیدہ اگر گھر پہ کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا فرمایا مجھے حیاء آتی ہے کہ میں کوئی ایسی demand آپ سے کروں کہ جسے آپ پورا نہ کر سکے یہ ہے کف کا میار تاریخ یہ کہتی ہے کتاب میرے پاس پڑی ہے جس میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے صاحب کتاب کہتا ہے امیر المومن باہر نکلے ایک درہم یا دینار کشی سے ادھار لیا اور تپتی دھوب جسے ہم پجابی میں کڑک دھوب کہتے ہیں جلسہ دینے والی گرمی اور دھوب تھی امیر المومنین حضرت علی 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 سلام خریدنے کے لیے گزہ بازار کی طرف چلے گئے وہاں بیک شخص کو دیکھا جس کا نام تاریخ نے مقداد بن اسود لکھا ہے جب اس کی حالت دیکھی تو امیر المومنین سے رہا نہ گیا امیر المومنین حضرت علی 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 سلام اسے دیکھ کے پرماتے ہیں کہ اے مقداد تو اتنی سخت گرمی میں سخت دھوپ میں جو جلدوں کو جلسا دے رہی ہے اتنی گرمی میں کیوں گار گھر سے باہر نکلا ہے وہ دیکھے کہنا رہی آج ہی رہ رہے دے آپ مولا ہے کوئی بات نہیں ہے ویسے نکلا مولا دیکھ کے فرماتے ہیں نہیں مجھے بتاؤ پھر عرض کرنے کا مولا آپ چھوڑیئے اس بات کو کہ کیوں میں باہر نکلا ہوں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کے بیٹے میں تجھے واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے بتا کہ کیوں نکلا ہے اب جب واسطہ دیا تو مقداد کہتا ہے میں نے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا میرے گھر میں فاکے چل رہے ہیں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں اور میں بھی ان کی اس بے بسی کے عالم کو دیکھ کر ان کی چیخوں پکار کو دیکھ کے ان سے یہ کہہ کے نکلا ہوں تمہارے کھانے کے لیے کچھ انتظام کر کے آتا ہوں میں ان کی غزہ کا احتمام کرنے کے لیے نکلا ہوں بڑی ساری باتیں تھی جو میں نے ساری چھوڑ دی ہے مولا نے فرمایا پھر تاکھ کوشش کی کہ کہیں اسے کوئی کام مل جائے اور کچھ کما کہ میں ان کی غزہ کا احتمام کر سکو لیکن گرمی اتنی شدت کی ہے کہ کہیں سے کوئی کام نہیں ملا امیر المومنین کے پاس وہ جو درہم یا ایک دینار تھا وہ امیر المومنین نے نکال کر اس کے ہاتھ میں دیتا اردے کے علی فرماتے ہیں کہ جاؤ بازار سے کھانے پینے کا سامان خریدو اور واپس گھر چلے اللہ کو اکبار معرفت سیدہ کی یہ بات آپ کی خدمت میں ارد کرنا چاہتا ہوں وقت کوشش کروں گا کہ میں اس کو سمیٹھوں اپنے وقت کے اندر ہی رہتے ہوئے اب امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام کچھ نہیں لیا خالی ہاتھ واپس پلٹے نمازِ مغربین جو ہے وہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی نمازِ شاہ جب پڑ چکے تو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو ظاہر سے بات ہے کیونکہ اقتدام میں امیر المومنین پہ پیچھے موجود تھے تو حضرت علیہ علیہ السلام کو دیکھ کے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا آج کی شب ہمیں اپنے گھر میں کھانا نہیں کھلائیں گے جو لفظ صاحبِ کتاب میں لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جملے کہنے تھے کہ امیر المومنین کا سر دھکا ہوا تھا کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد امیر المومنین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر بھی آپ کا اپنا ہے آئیے جو گھر پہ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا یہ جملہ کہنے کے بعد آگے آگے رسول پیچھے پیچھے شاہرِ بطول امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام حسنین کے بابا جب آکے گھر پہ دروازے پہ دستک دی دروازہ کھلا پیغمبرِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا سلام کیا دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ جنابِ سیدہ سلام علیہ علیہ گھر میں مسلح عبادت پہ تاقیبات میں مصروف ہے کہ پیغمبرِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا جنابِ سیدہ سلام علیہ علیہ نے جواب دیا اٹھ کے اور پیغمبرِ گرامی دے کے فرماتے ہیں کہ بیٹی کچھ کھانے کو مل سکتا ہے ادھر پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو مل سکتا ہے ادھر عجیب منظر تھا کہ جہاں پہ جناب سیدہ نماز پڑھ رہی تھی ان کے پاؤں کی طرف ایک پیالہ پڑھا ہوا تھا ایک برتن تھا کہ جس سے تازہ بھاپ نکل رہی جناب سیدہ نے اسے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ بابا آپ کو کھانا ملے گا تشریف رکھیے پیغمبر اگرامی دستر خان پہ بیٹھے جناب سیدہ نے وہ غذا ان کے سامنے رکھ دی اب امیر المومنین نے پوچھا تھا تو جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ گھر پہ کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں یہ ہے مقام جناب سیدہ یہ ہے معرفت ہے جناب سیدہ کہ اللہ نے جناب سیدہ کی عظمت کی خاطر غذا کو بھی دیا امیر المومنین نے جب دیکھا جناب سیدہ کے چہرے کی طرف پیغمبر بھی مندر دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ صاحب کتاب کہتا ہے کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دائیں کندے پر تھبکی دی اور تھبکی دے کے فرمایا کہ علی تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھانا کہا آیا اور کیسے سیدہ نے اس کھانے تو بنایا ہے بس اتنا سن لو کہ جو ایک دینار تو وہاں پہ مقداد کو دے کے آیا ہے اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے یہ جزا عطا فرما دیے واقعہ آگے بھی لکھا ہوا ہے لیکن وقت جو ہے وہ بالکل اختتام کو پہنچ گیا یہ ہے عظمت جناب امیر المومنین یہ ہے عظمت جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی سیدہ ہے کہ جنہوں نے امیر المومنین ہوں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ان کے سامنے اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ امیر المومنین بھی ساری زندگی جناب سیدہ پہ راضی رہے اور پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی رہے میں یہاں پہ جملہ یہ ختم کرتا ہوں جو بات میں نے درمیان میں کی تھی کہ جب پیغمبر اگرامی نے فرمایا کہ زمین بھی تیرے حق محرمے ہے اور پانی بھی تیرے حق محرمے ہے تو آپ فرماتے ہیں پیغمبر کے سیدہ اب راضی ہو جناب سیدہ عرض کرتی ہے بابا یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنی مرضی سے دی میں نے مانگی نہیں لیکن ایک چیز میں اپنے حق محرمے مانگنا چاہتی ہوں پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی مانگ وہ تو اللہ کل شہین قدیر ہے بی بی دیکھ کے فرماتی ہے کہ فقط اتنا مانگتی ہوں کہ قیامت کے دن جب میں اپنے محبوں اور شیعوں کی شفاعت کروں گی تو اللہ ان کی کی ہوئی شفاعت کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے گا تو اگر وہ شفاعت حاصل کرنا ہے تو پھر محب صحیح محب سیدہ بننا پڑے گا اگر شیعہ کہلواتے ہیں تو شیعہ سیدہ جو حقیقی شیعہ سیدہ ہے وہ بننا پڑے گا تاکہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ حق شفاعت حاصل کر کے ہم جنت تک پہنچ جائیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی چھو کہ پھر آپ کو پڑے گا